السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو می چینل تراؤل پیڈیا آج ہم بات کریں گے ورلڈ کی سب سے ایزیسٹ کنٹری امیگرینٹس کے لیے سب سے ایزیسٹ کنٹری مو ہونے کے لیے کیا آپ جانا چاہتے ہیں ورلڈ کی سب سے ایزیسٹ کنٹری کونسی ہے جہاں پہ آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں بہت ایزی ہے امیگریشن بالسز بہت ایزی ہے مو ہونے کے لیے اور ایسے بہت ساری سکیمز ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ ایزی اب سیٹل ہو سکتے ہیں کیا آپ جانا چاہتے ہیں ایسے کون سی لسٹ ہے لسٹ آف کنٹریز ورلڈ کی سب سے ٹاپ لسٹ کنٹریز جہاں پہ بہت ایزی ہے سیٹل ہونا بہت ہی ایزی ہے بہت ساری سکیمز ہیں بہت امیگریشن پالسیز ہیں اور بہت ساری ایسے پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ سیٹل ہو سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے ایسی ٹاپ لسٹ کنٹریز ہیں جو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ویورس آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایمیگریشن is not easy ایمیگریشن ایزی نہیں ہے اپنی ہوم کنٹری کو چھوٹ کے دوسری کنٹری میں سیٹل ہونا وہاں کی لینگویج فوڈ کلچر وہاں کا تریڈیشن وہاں کی سوسائیٹی کو ایڈاپٹ کرنا it's not so easy it's a very difficult to process اور ریلوکیشن بات کریں گے جو ٹاپ لسٹ کنٹریز ہیں جس جن میں بہت ہی ایزی ہیں وہ ہونا نمبر ون جو لسٹ ہے وہاں کینیڈا کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جو جن کے پاس بہت ساری ایسی ایمیگریشن پالسیز ہیں اور بہت سیسے لیبر شوٹیج ہیں جو وہ فیل کرنا چاہتے ہیں پرگرام سے جو نے لانچ کیے ہیں پچھلے بہت سارے سالوں سے چل رہے ہیں پی این پی پرویننس نومینی پروگرام سے ایکسپرس کینیڈا پروگرام سے اور سسٹم بیس ہے پوائنٹ سسٹم بیس ہے جہاں پہ آپ ایزیلی اپنے پوائنٹ سا گریٹ بڑا سکتے ہیں اور اس کنٹری میں مو ہو سکتے ہیں ان کے پاس بیس ورلڈ ہیلکیل سسٹم ان کے پاس بیس ورلڈ ہیلکیل سسٹم ہے ایڈکیشن سسٹم میں بیس ایڈکیشن سسٹم اپلومیٹ اپورچنیٹیز ہیں اور سوشل سیکیورٹی ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریسنٹلی ناؤنس کیا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آج کل ہر کوئی کنٹری بات کر رہی ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے بارے میں اور بہت ایزی ہے مو ہونا ڈیجیٹل نومیڈ سکیمز کے انڈر اور جو ریموٹلی کام کر رہے ہیں اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں جن کا جو فر ایکزامپل کوئی یوٹیوبر ہے کوئی فریلینسر ہے کوئی ایسی ہوم بیس جاپ کر رہے ہیں جو وہ اپنی ہوم کنٹری کو چھوٹ کے ریموٹلی کام کر رہے ہیں دوسری کنٹری میں تو ڈیجیٹل نومیڈ is the best opportunity کینیڈا نے بھی اناؤنس کیا ہے اور بائی دے اینڈ آف 2023 میں وہ لانچ کر رہے ہیں یہ پروگرام اور سارے ویسٹرن سارے ڈیولپٹ کنٹریز نے یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے اناؤنس کیا ہے اور بہت ساری سکیمز ہے کینیڈا میں جہاں پہ آپ مو ہو سکتے ہیں بہت ہی ایزی کنٹری ہے بیسٹ کنٹری ہے ورلڈ میں اور بہت ساری لیبر شوٹیج ہے سکیلڈ انسکیلڈ ورکرز کی جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ کنٹری بہت ہی ایزی کنٹری ہم ہونا بہت ہی ایزی سیٹل ہونا بہت ہی بیسٹ بیسٹ ایمیگریشن پالسی ہے جہاں پہ میں ابھی ہوں جس کنٹری میں میں ابھی ہوں وہ ہے سپین سپین ورلڈ کی سیکنڈ رانکنگ نمبر پہ ہے ایمیگریش 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 پالسی میں کیونکہ ان کے پاس بہت ساری ایسی سکیمز ہیں جہاں پہ آپ سیٹل ہو سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے ایزی سکنٹری ہے ویسٹ میں ویسٹ کنٹریز میں کہ آپ یہاں پہ دیفرنٹ سکیمز کے اندر ایمیگریشن سب سے زیادہ ہے سپین کے اندر کیونکہ یہ بیسٹ فرین فورین پالسی ان کی ہے بیسٹ ایمیگریش پالسی ہے سپین کی تو یہاں پہ زیادہ ایمیگریش ہو رہے ہیں بیسٹ ہے سپین کا بیسٹ ویدر اور بیسٹ ہیلتھ کیر سسٹم ہے ایڈیوکیشن پالسی ہے اور یہاں پہ جو بیسٹ ٹرانسپورٹ فیسلیٹیز ہیں اور لیونگ کاس بھی تقریباً لو ہی ہے جو جتنے بھی ویسٹر کانٹریز میں سب سے لویسٹ جو ہے لیونگ کاسٹ سپین میں ہے اور ان کے پاس بہت ساری ایسی سکیم ہے جب آپ یہاں پہ مو ہو 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 سکتے ہیں تو ویزا پروگرام سپین میں ریسٹ سپین نے ریسٹ لی ایک اور جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے وہ بھی اناؤنس کیا ہے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور یہاں پہ ریموٹ کام کر سکتے ہیں اور سپین کے اندر ایک اور بہت خاص بات ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ٹورس ویزا لے کر آ رہے تو آپ یہ ٹورس ویزا ویزا میں convert کر سکتے ہیں آخر پیریڈ آف ٹائم تو آف ٹو یئرز آپ اس کو convert کر سکتے ہیں اس میں کنڈیشن بھی ہے وہ ہم لیٹر ڈسکس کریں گے کبھی دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ تلہ تو یورپ میں سب سے زیادہ شارٹ جرمنی میں ہے اور جرمنی نے announce کیا ہے point based system جیسے جیسے کینیڈا کا point based system ویسے ہی جرمنی نے بھی announce کیا ہے اگر یہاں پہ کوئی مو ہونا چاہتے ہیں کوئی skilled worker ہے ایک best program ہے چھے مہینے آپ کو ویزا دیتے ہیں سکس مانس کا ویزا دیتے ہیں اور چھے مہینے میں آپ کوئی employer دون دیں اور کوئی job دون دیں skilled worker program میں تو آپ چھے مہینے میں اگر اپنے employer کوئی دون لیا ہے کوئی work contract آپ نے حاصل کیا ہے تو آپ اس کو work ویزا میں easily change کر سکتے آسٹریلیا آسٹریلیا لینڈ آف کانگوروز آنڈ کھول آس تو یہاں پہ بیسٹ healthcare system ہے education سسٹم سب سے بیسٹ مالا چاہتا ہے آسٹریلیا نے اناؤنس کیا بہت ساری ایسے سکیم جہاں پہ آپ مو ان ہو سکتے ہیں آہ لیک اکی نو انکلوڑن جو گلوبل ٹیلنٹ ویزا پروگرام ہے ایمپلوئی فرنڈی پروگرام ایمپلوئی نومییشن سکیم سکیل نومییٹ ویزا پروگرام ہے تمپری گریجویٹ پروگرام ہے تمپری سکیل شاٹیج ویزا پروگرام ہے اور بہت سارے پروگرام جو آسٹریلیا نے ناؤنس کیے ہیں سال اور ایکسلنٹ جو آپ آسٹریلیا کے اندر اور ہائی سٹینڈر ایڈکیشن ہے ہیلتھ کیر بیس سسٹم ہے اور اگر آپ یہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں تو ایسی سکیم بہت سارے ہیں آسٹریلیا میں جن سکیم 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 آپ آسٹریلیا ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں اور نمبر فیفت اور لاسٹ جو کنٹریز ہے بیسٹ وہ ہے پراغوہ پراغوہ جو ہے تو بیسٹ انویسمنٹ پرگرام انہوں نے ناؤنس کیا ہے اس سال اور بیسٹ ریٹائرمنٹ پرگرام ہے پراغوہ شفت ہونے چاہتے ہیں انڈر دیس سکیم جو سکیم ہے انویسمنٹ پرگرام اور پاس ہے تو بینک بیلنس آپ کو شو کرنا پڑے گا اور ایک کمپنی آپ کو فارمیشن کرنی پڑی گی ایک چھوٹی سی کمپنی کے نام پہ فارمیشن کریں گے فارمیشن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ریزیڈنسی دیں گے اور ریزیڈنسی کے بعد آپ کو یہ جو ہے سٹیزن شیپ پروائیڈ کریں گے اور انہوں نے پرقواہ میں ایک اور سکیم ہے ریٹائرمنٹ پروگرام سکیم اگر آپ کے پاس منتلی انکم ہے 1300 یوروز 1300 یوروز کے اپروکسیمیٹلی آپ کی انکم ہے تو آپ شوک کرنے پڑی گی 1300 یوروز اپروکسیمیٹلی اور آپ کو ایک پیس آف لینڈ کھرینا پڑے گا یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے لئے تاکہ آپ ریٹائرمنٹ آپ رہ سکتے اور سٹیزن شپ آپ کو مل جائیں گے پراغوہ میں یہ ٹاپ فائیو کنٹریز ہے ورلڈ ای 2024 میں جو سب سے بیسٹ کنٹریز ایمیگرنٹ کے لیے جو لسٹ ہوگی ہو چکی ہے اور آپ ہونا چاہتے تو بہت ایزی ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہی اسلام علیکم ورحمت ورحمت